بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد ناظرین آج میں آپ کے لئے آئس کریم کی رسبی لے کر رہی ہوں منگو آئس کریم تین میں نے لی ہے اس کا میں نے پلک نکال کر پینڈر کر لیا یہ دیکھیں آپ اور ہاف ہی میں نے اس میں کنڈینس ملک یوز کیا اور ہاف ہی میں نے اس میں ویپنگ کریم یوز کرنی ہے تین انگریٹن سے ہم بنانے لگے ہیں مزیدار سی آئس کریم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک بول میں میں نے ویپنگ کریم نکال لینی ہے اپنی ہاف میں نے یوز کرنی ہے اور میں نے اس کو ایک تھنڈے بول میں برف ڈال کے اس کو رکھ کے بیٹ کر لینا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ اپنی تھک فوم میں آ جائے اور بول کو لٹنے کے باوجود بھی یہ کرنا پائے تو سمجھیں آپ کی ویپنگ کریم ریڈی ہو چکی ہے یہی میتھرڈ ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے جب ہم کیک بنانے لگتے ہیں کیک کے لیے جب ہم ویپنگ کریم کو ریڈی کرتے ہیں تب بھی ہمیں یہی میتھرڈ کو یوز کرنا ہوتا ہے تو ناظرین یہ تین انگریڈنس سے میں آپ کو بہت زبرد سی آئس کریم بنانے سکا رہی ہوں مینگو آئس کریم میں تین میں نے انگریڈنس لیا ہے مینگو پلپ لیا ہے کنڈینس ملک لیا ہے ویپنگ کریم لیا ہے یہ تینوں آل ریڈی میٹھے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس میں شگر نہیں یوز کی آپ دیکھے گا یہ بہت خود ہی میٹھی میٹھی بند کر ریڈی ہوگی تو ریڈی ہو چکی ہے ہماری ویپنگ کریم اور اب میں نے اس میں سارے چیزیں اپنی ایڈ کرنی ہیں سب سے پہلے میں نے مینگو پلپ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے کنڈینس ملک کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے ایک وال جب یہ مکس ہو جائے تو اس سے ہم نے ایک کنڈینر میں ڈال کے فریز کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تین سے چھوٹ ڈروپ میں نے ڈالے ہیں اس سے بہت پیارا سا کلر آجاتا ہے میں اس کو کنڈینر میں رکھ کے فریز کرنے لگی ہوں دیکھیں ایک بڑا بول میرا ریڈی ہوئا ہے کنڈینر میں آٹھ سے دس کھنٹے لگیں گے آپ کو اس کو فریز کرنے میں اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی کھانے کے لیے ناظرین میری یہ ریسپی پسند ہے تو آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے یہ دیکھیں کیسے پیاری سی بن کا رڈی ہوئی ہے کریمی کریمی یمی یمی موں میں جاتے ہی گھل جائے تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال اللہ حافظ